ڈیلیوری کے دوران آسانی اور سہولت کے لیے تو کوئی خاص الگ سے الفاظ موجود نہیں ہے لیکن ہر پریشانی اور ہر مشکل کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسم آزم کا پڑھنا اور یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا نستغیث یہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسرت سے ثابت ہے اور یہ ایک پریشانی کی اور ایک مشکل کی اور ایک تکلیف کی حالت ہے تو اسم آزم کے حوالے سے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اسم آزم کو پکار کے دعا پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی تو اس وقت اپنی مشکل کی آسانی کے لیے صحت آسانی اور سہولت سے اپنے ڈیلیوری سے فارغ ہونے اور نارمل تندرست صحت مند بچے کی دعائیں یہ ماہ کی زبان پر جاری ہیں ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اسم آزم دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا تو لہٰذا اسم آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہے یا قیوم بی رحمتی کا نستغیس اور پھر قصرت سے تیسرا قلمہ پڑھنا اور سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس دعا سے پہلے حمد و سنا کی جائے اور اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی بیان کی جائے تو وہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں اور اسی طرح درود بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو یا حیو یا قیوم پڑھیں یہ تسبیحات کریں اور اپنی زبان میں اپنی دعائیں کریں اور اسی طرح درود پڑھیں درود ابراہیمی اور قصرت سے دعائیں کریں اور پھر نیک اور سوال اولاد کی دعا یہ سورہ عمران کی آیت نمبر اٹھتیس ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں اور پھر بہت ہی پیاری دعا یہ سب نیک اولاد کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ اولاد کے لیے بھی دعائیں ہوں گی یہ تکلیف کے دور کرنے کی بھی دعائیں ہوں گی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے الفاظ بھی ہوں گے اور ویسے بھی درد زی کے دوران یا زچگی کے دوران اگر تو صرف دردیں شروع ہی ہیں اور ابھی کسی قسم کی کوئی ناپاکی کی حالت نہیں ہے تو پھر تو آسانی اور سہولت سے سبھی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خون یا داغ وغیرہ لگ جائے یا کسی قسم کا ڈسچارج شروع ہو جائے کہ ناپاکی کی حالت ہے تو اس حالت میں بھی زبانی دعائیں اور زبانی ذکر اور تسبیحات اور درود پڑھا جا سکتا ہے اور یہ ان تکلیفوں کے دوران بہترین آسانی اور سہولت کا ذریعہ ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ تمام کلمات انشاءاللہ آسانی کا بھی ذریعہ بنیں گے اور سکینہ کا بھی ذریعہ بنیں گے کیونکہ قرآن کی الفاظِ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کی ذکر ہی میں دلوں کو کیا ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اور ویسے بھی ورد زی کی حالت میں شیطان بہت ہی وسوسے بھی ڈالتا ہے ناومیدی مایوسی بھی ڈالتا ہے بے سبری بھی ڈالتا ہے تو حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک حصے میں فرشتہ ہوتا ہے تو جب وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے دل کی حصے میں آتا ہے چونچ رکھتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے تو درد زی کی تکلیفوں کے دوران شیطان کی وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے کے لیے بھی ذکر الہی کی قسرت یہ بہت ہی مفید ہوگی اور والا ذکر اللہ ہی اکبر یہ تو سب سے بڑی بات ہے تو انشاءاللہ درد زی کے دوران اگر ذکر الہی زبان پر جاری ہوگا یہ قرآن کے الفاظ جاری ہوں گے نبیوں کی مسنون دعائیں جاری ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی سکینہ بھی ملے گا اور روزہ حمل میں آسانی بھی ہوگی شیطان کی اکساہٹوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور پھر ولادت کے وقت کی دعا البتہ قرآن میں ضروری مذکور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ولادت کے وقت جو دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی اس اولاد کو اور اس کی نسلوں کو شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے اور وہ بچہ پھر چیختا ہے لیکن اس شیطان کے اثر سے صرف دو بچے محفوظ رہے ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی دعا کی وجہ سے تو یہ ولادت کے وقت کی دعا تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور باقی دعائیں ہمیں مختلف پریشانی اور گھبراہت اور تکلیف اور دکھ کی کیفیتوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی قرآن میں ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سبر بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالی سبر کا بہترین عجر بھی تا فرمائے